اور اب آخر میں آج کی اتحاس پر نظر ڈالتے ہیں ورش 1854 میں آجی کے دن بھارت کی پہلی کارٹن مل وجود میں آئی تھی اس مل کو بومبے سپنننگ اینڈ ویونگ مل کے نام سے جانا جاتا تھا جس کی نیم ممبئی میں پارسی کاروباری کوواز جی نانا بھائی داور نے رکھی تھی یہ مل بھارت کی پہلی سٹیم پاورڈ یعنی بھاپ کی ارجہ سے چلنے والی ٹیکسٹائن مل تھی جس کا شروعاتی نویش قریب پانچ لاکھ روپے تھا سوہتنطر بھارت کے پہلے شکشہ منتری عبال کلام آزاد کا ندھن آجی کے دن ورش 1958 میں ہوا تھا 35 ورش کی عمر میں انڈین نیشنل کانگریس کے سب سے یوہ دھکش بننے والے عبال کلام کو مولانا آزاد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے عبال کلام آزاد نے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن یعنی یو جی سی اور انڈین انسٹیوٹس آف ٹیکنالوجی یعنی آئی ایٹی کی ستھاپنا میں اہم بھومی کا نبھائی تھی ورش 1982 میں آجی کے دن اردو کے مشہور شائر جوش ملیہ آبادی کا ندھن ہوا تھا جوش ملیہ آبادی نے ورش 1925 میں ہیدر آباد کی عثمانیہ یونیورسٹی میں کام کرنا شروع کیا لیکن وہاں کے نظام کے خلاف نظم لکھنے کی وجہ سے انہیں یونیورسٹی سے نکال دیا گیا تھا کلیم نامک پترکہ میں انہوں نے آزادی کے کئی طرحانے لکھے تھے ان کی پرمک رچنا حسین اور انقلاب کے لیے انہیں شائر انقلاب کہا جاتا تھا ورش 1819 میں آجی کے دن سپین نے فلوریڈا کو امریکہ کے ہاتھوں میں سوپ دیا تھا اس سندھی کو فلوریڈا پرچیز ٹریٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے امریکہ نے سپین کے ساتھ چلے آ رہے بارڈر ڈسپوٹ کو ختم کرتے ہوئے سپینش ٹیکسس پر کسی بھی قسم کے دعوے کو دیا گیا تھا دلچسپ بات یہ ہے کہ سپین نے 50 لاکھ امریکی ڈالر یعنی قریب 33 کروڑ روپے میں فلوریڈا کو بیچ دیا تھا اور ورش 1997 میں آجی کے دن سکوٹلنڈ کی یونیورسٹری آف ایڈنبرہ کے ویگیانکوں نے پہلی بار ایک بھیڑ کے کلون کو تیار کرنے کی بات کہی تھی اس کلون کا نام ڈالی رکھا گیا تھا ڈالی کی کلونی کے بعد دنیا کو اپنے پسندیدہ پالتو جانوروں کا کلون تیار کرنے کا وکلپ ملا تھا ڈالی ناماک اس بھیڑ نے اپنی ساری زندگی ایک انسٹیوٹ میں گزاری اور چھے بچوں کو جنم دیا حالانکہ سات سال کی عمر میں ڈالی پھے پھڑے کی بیماری کی وجہ سے مر گئی تھی کلوننگ کے اس معاملے نے پوری دنیا میں ایک بحث کو جنم دیا لوگوں نے یہ سوال اٹھائے کہ کلوننگ کرنا نیتک ہے یا انیتک اور آج بھی اس سوال کا سٹیک جواب کسی کے پاس نہیں ہے تو ڈی ای نی میں آج اتنا ہی اب آپ سے ہماری ملاقات ہوگی کل رات نو بجے تب تک آپ خوش رہیے سرکشت رہیے اور اپنی اچھا شکتی کی مدد سے اپنی بری یادوں کو ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کیجئے ایسا کرنے سے آپ کے مند میں پوزیٹیو وچار آئیں گے اور آپ کو اپنے جیون کے مول کا احساس ہوگا نمسکار